بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوئی بھی بندہ اگر اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے اپنی روح کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے کوئی بھی چلا کرتا ہے چلا کرتا ہے تو اس چلے کے اندر اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور روحانی طاقت کیسے بڑھتی ہے کس طرح کا آپ چلا کریں گے تو آپ کی وہ طاقت بڑھے گی کس طرح کے آپ وظائف کریں گے آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی کس طرح کے آپ لوگوں کے اندر بیٹھیں تو آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی اور روحانی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جس اللہ والے کے اندر بھی یہ چیز آ گئی جس اللہ والے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کی وہ طاقت زبان سے نہیں بولتے جو بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے اس بیٹھنے کے ساتھ اس کو ویبز کنورڈ ہوتی ہے یعنی اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ اس روحانیت کو سمجھتا ہے تو اس لیے کوئی بھی بھائی یہ نہ سمجھے کہ جو عملیات کے چلے ہوتے ہیں عملیات کے چلے کرنے سے اور یہ چلے کرنے سے چلا ہمیشہ اجازت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور آپ اگر اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے لیے ایک آسان سا عمل بہت ہی آسان سا عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنی روحانی طاقت کو بڑھتا ہوا بھی دیکھیں گے اور آپ اپنی روحانی طاقت کو ایسے محسوس کریں گے جیسے بندہ سردی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اگر قرآن و حدیث کا علم دیتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں وہ کوئی بہت بڑے پیر ہیں تو ان کے پاس آپ چلے جائیں جانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں بیعت کر لیں یہ بیعت کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بیعت کرنا جب آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اس بیعت کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جس طرح آپ کی روحانیت کو بڑھانے کی بات کریں گے جو وظائف آپ کو دیں گے جو چیز آپ کو پڑھنے کے لیے دیں گے جس چیز سے وہ آپ کو روکیں گے جس چیز آپ کو کرنے کا بتائیں گے آپ نے ویسے 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 ہی کرتے جانا ہے جب آپ بیعت ہوں گے ان کے سنسلے سے تو ایک تو سمجھ لیں اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا میرے اس بات کے بعد کہ جیسے کسی کے گھر میں ایک ٹی وی پڑھا ہوتا ہے اور ٹی وی کے اندر کچھ چینل نہیں ہوتے ٹی وی ٹی وی ہوتا ہے بس ہو لیکن اس کے اوپر جب اوپر سے کوئی ڈش لگاتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ڈش کے جتنے بھی سٹلائٹ کے ذریعے سے چینل وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارا وہ ڈش کیچ کرتی ہے نیچے سے ایک کیبل اس کے ساتھ ایسے لگی ہوتی ہے تو سارے وہ دو سو چینل ہے تین سو چینل ہے پانچ سو چینل ہے اس ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جیسے کہ آپ یہ بات سمجھنے کے لیے آسان تھی کہ جیسے ایک ڈش آپ لگاتے ہیں نہ ڈش کے اندر کچھ ہوتا ہے نہ ٹی وی کے اندر کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کو امریکہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو انگلینڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو پاکستان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو دبائی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جب آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک کنیکشن آپ کے ساتھ اس کے تار کا ایسے لگ جاتا ہے اور جب آپ اس اللہ والے کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر چلنے لگتے ہیں اس کے وظیفے کو کرنے لگتے ہیں ان کے عمال کو شروع کرتے ہیں ان کے وہ ریاضت کو شروع کرتے ہیں اس کے وہ آپ چلنے وظیفوں کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ مجاہدے کو شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ جیسے پورے چینل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ چیزیں اچھی اچھی چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں روحانیت نورانیت اللہ کا قرب اللہ کی محبت اللہ کا تعلق اللہ سے نزدیکی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ اس کو اکتالیس دن چالیس دن جب آپ اس کو روٹین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت ایسے بڑھے گی ایسے بڑھے گی کہ پھر آپ جس کام کے لیے جائیں گے وہ کام ہو جائے گا اور جس دعا کو آپ کریں گے پھر اللہ پاک فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ وہ اگر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں وہ اگر پھر اللہ پاک ان کو ایسی چیز دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ ادھر ہے اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے ایسے نکلتی ہے کہ وہ گھنٹوں کا سفر اور دنوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ منٹوں میں کر جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو ایسی چال دے دیتے ہیں پھر وہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ پاک اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں پھر اللہ پاک واضح طور پہ اللہ پاک واضح طور پہ یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یہاں تک کہ اس کا دیکھنا سننا چلنا پھرنا میری خوشی کتابے ہو جاتا ہے پھر جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہ بندہ دنیا میں ایسی حکومت اپنی قائم کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت داخل ہو جاتی ہے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ لوگوں کو کچھ دیتا بھی نہیں ہے یہ لوگوں کو کچھ بتاتا بھی نہیں لیکن لوگوں کو بیٹھ کے ادھر سکون ملتا ہے تو پھر ایسی روحانیت اس کے اندر آتی ہے وہ روحانیت ایسی ہوتی ہے پھر جنات اس کے پاس آتے ہیں پریہ اس کے پاس آتی ہیں دیو اس کے پاس آتے ہیں یہ چیزیں تو مفت میں اس کو مل جاتی ہیں یہ چیزیں تو اس کو مفت میں مل جاتی ہیں اور ایک بات مجھے یہ ایک جن نے بتائی تھی کہ آپ کسی دربار پر مثال کے طور پر گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے دعا کی لیکن آپ کسی دربار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ احسال سواب کرنا چاہیے وہاں پہ احسال سواب کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنے کیا ہے جس طرح آپ نے ان کو عمال کی توفیق دی یا اللہ مجھے بھی دے وہاں پہ جا کے ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ بابا جی مجھے یہ دیں کیونکہ وہ تو انسان تھے دنیا میں لیکن کچھ لوگ جو نا سمجھی کی وجہ سے اور ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ وہاں پہ تو جنات بہت ہوتے ہیں تو کوئی جن اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا جو بھی کام ہوتا ہے کر دیتا ہے اور کر کے واپس آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ ادھر جا کے تم نے یہ چیز صدقہ کرنی ہے تو وہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے اب صدقہ کرنے ہوں تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کو روحانیت کی ایسی طاقت دیتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک کشف کا علم بھی دے دیتے ہیں امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جب وضو ایک لڑکا ان کے سامنے وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے کرتے کیونکہ ان کو پتا چلتا تھا کہ کون وضو کے ساتھ کون سا گناہ دلتا جا رہا ہے تو ایک لڑکے کو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ اپنی والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو تو کیا ہوا کہ انہوں نے بعد میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں تو یہ صفت مجھ سے ہٹا دے تو ان سے ہٹا دی گئی تو جب روحانیت بڑھتی ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے جب اللہ کے ساتھ بندے کا قرب زیادہ ہوتا ہے جب اللہ پاک کی محبت بندے کے اندر آتی ہے تو پھر زمین کے اندر چھپے خزانے بھی اس کو نظر آ جاتے ہیں قبر کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو وہ بھی نظر آ جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو جنت دکھا دیتے ہیں جہنم دکھا دیتے ہیں پھر بندہ اس کے جب سامنے آتا ہے تو اللہ پاک اس کے سامنے اس کو ایسے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ہے یہ ہے اس طرح ہیں جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں پریاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی مال و دولت اس کے پاؤں میں چلی جاتی ہے اس لیے کہ دنیا تو اللہ پاک نے اس کے دل سے نکال دی ہوتی ہے اور لوگ اس کی محبت میں آ کے اس کو دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں گاڑیاں اس کے پاس آتی ہیں حاجتیں اس کی پوری ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کہنے لگے ابو بکر تم غلام ازاد کرتے ہو اور تم اس طرح کے غلام ازاد کیا کرو جو طاقتور ہوں بعد میں تمہیں فائدہ بھی دے کہ میں اس لیے نہیں کرتا میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں پھر اس بندے کے عمال اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے اس کے عمال ہوتے ہیں پھر وہ دعا کرتے ہیں بد دعا نہیں کرتے ہیں پھر لوگوں کو وہ دھوکہ نہیں دیتے پھر لوگوں کو اچھی رہنمائی کرتے ہیں پھر لوگوں کے کام آتے ہیں پھر لوگوں کے لیے وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ گھروں کے گھر ان کی وجہ سے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں تو اس لیے روحانیت کے اندر بہت کچھ ہے تو جب آپ اپنے پیر صاحب کی بات کو مانیں گے ان کے کہے ہوئے وظائف کے اوپر آپ چلیں گے ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ آپ چلیں گے ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے آپ منع ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ آپ کا چلہ آپ کی روحانیت کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پھر وہ لیول ایسا لیول ہوگا کہ پانی پہ آپ چلیں گے ہوا میں آپ اڑیں گے اور کام آپ کے سیدھے ہوں گے پاؤں کے نیچے سے آپ کی زمین نکلے گی مرنے کا آپ کا دل کرے گا یہ سارا کچھ ہوگا پھر حارون رشید رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ جو تھا ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رکھتا تھا حارون رشید رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا تو آپ کی عزت کو بہت خراب کر رہا ہے تو انہوں نے ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہونا اور تمہاری ان چیزوں نے مجھے رسوا کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ لکھا ہوا تھا کہ اس بیٹے نے اپنے والے کو تو کچھ نہیں کہا نیچے دیکھا اور پھر ایسے دیکھا اور ایک دیوار پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس پرندے سے کہا اب دیکھیں روحانیت کیسے بڑی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بڑا ہوا ہے اس پرندے سے کہا کہ آؤ ادھر آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹھ جاؤ وہ پرندہ ہاتھ پہ بیٹھ گیا پھر کہا جاؤ چلے جاؤ وہ چلا گیا تو پھر کہنے لگے کہ میں اب آپ کی اس سلطنت کے اندر نہیں رہ سکتا اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے وہاں سے چلے گئے تو ایک علاقے میں پہنچ گئے ایک علاقے میں جب پہنچے تو ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گری ہوئی تھی میری ایک دیوار گری ہوئی تھی اور میں کسی مستری کے لیے بزار میں گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا وہ قرآن شریف کی تراوت کر رہا ہے تو میں نے پوچھا کہ تم گارے مٹی کا کام کرو گے اس نے کہا میں تو کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں تو کام کروں گا لیکن اس نے اپنی کچھ شرطیں رکھی کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا اب وہ بندہ اس کو کام پہ لگا کے چلا گیا شام کو جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے تو دس آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ میں نے اپنی نہ تعمیر روک دی اور پھر کچھ دن کے بعد میں نے جب اس کو دیکھا دھونڈنے کے لیے گیا تو وہ مجھے ملا نہیں تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلان دن کام کرتا ہے کہتے ہیں میں فلان دن کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تو جب اس کو پھر میں لے کے آیا تو کہتے ہیں میں نے چھپ کے ایسے نہ دیکھا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے کہتے ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ سر دیوار پہ ایسے گارہ ڈالتا اور انٹے خود بخود آ کے ساتھ جڑتی یعنی جب روحانیت بڑھتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے تو یہ دنیا کی چیزیں اس کی خودی خدمت میں لگ جاتی ہیں یہ دنیا کی چیزیں خود بخود اس کے کاموں کے اندر لگ جاتی ہیں یہ زمین اسمان اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ پاک اسمانوں سے آواز دیتے ہیں نیچے والے اسمان کو کہ وہاں پہ جن کے میں فلان بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی کرو اس کے نیچے والے نیچے والے پھر ساری دنیا میں وہ اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں فرشتے محبت کرتے ہیں اے دنیا والو تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو تو اس لیے کسی بھی اللہ والے کا بیعت ہو جائیں وہ آپ کو جس طرح جس طرح کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی روحانیت آپ کی روحانیت کی طاقت اتنی ہو جائے گی اتنی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں سے عمال لیں گے گھر میں کریں چاہے آپ کی کوئی دکان ہے اس میں بیٹھ کے کریں آپ کا کوئی کرخانہ ہے تو اس میں بیٹھ کے کریں آپ کا کوئی آفیس ہے تو اس میں بیٹھ کے کریں جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی روحانیت بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کی اس طرح کی رہنمائیاں کرتے رہیں گے اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے اس طرح کے معاملات سے آپ کو آگاک کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ